لیکن اس سے نیتاؤں کو یہ بات اچھے طریقے سے زمجھ لینی چاہیے کہ مافیا کوئی بھی کیوں نہ ہو چاہے وہ مختار انساری ہی کیوں نہ ہو یا بھو مافیا سنجے سنگلہ ہو سرکاری زمینوں پر آوید قبضہ کرنے والے کے خلاف واوا کا بلڈوزہ دہاڑ کر دوڑتا ہے تب ہی تو جیل میں بند بارہ بنکی کے بھو مافیا سنجے سنگلہ کے خلاف یوگی کی پولیس دن رات ایک کر ان پر تابڑ توڑ کاروائی کر رہی ہے آپ کو اگر یقین نہ آئے تو ویڈیو کلپ کے ذریعے آپ ساتھ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے بلڈوزر کے ساتھ پکی بنی سمپتھیوں پر بابا کا بلڈوزر چل رہا ہے تو آپ سب نے دیکھا نا دوستو کسی نے سرکاری زمین پر اپنا قبضہ کیا ہوا تھا سب کچھ مٹی میں ملا ڈالا بابا کے بلڈوزر نے سی ایم یوگی دردتے ناتھ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کوئی گنڈا مافیا یا پیشیور کسی گریب کی سمپتھی پر جوردستی کر اس پر اپنا حق نہیں جما سکتا اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو اس کے اوپر ہمارا بلڈوزر چلتا دکھائی دے گا ویڈیو میں آپ سب دیکھ سکتے ہیں یوگی بابا نے جب یہ شبد اپنے بھاشن توران دیئے تھے کہ کوئی بھی گریب کی سمپتھی کو ہڑپ نہیں سکتا سی ایم یوگی کی اس چیتابنی کو جس نے گمبیرتا سے لیا تو اس نے کبھی زمین پر اپنا حق نہیں جتایا کبجہ نہیں کیا اور جس نے کبجہ کیا اور اس کا کیا انجام ہوا یہ آپ بارہ بنکی کے بھو سنجے سنگلہ کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں جسے جیلا پرشاسن نے راجستر پر مافیا گوشت کر دیا ہے اور وہ اس سمیت جیل کی سرلاکھوں کے پیچھے پہنچ گیا ہے جبکہ جیل کے باہر ان کی سرکاری سمین پر بنائی گئی سمپنتیوں پر لگاتار بلڈوزر سے گاروائی چل رہی ہے شنیوار کو ہی بارہ بنکی جیلے کی پولیس نے تحصیل نواب گنج کے بوہیرہ گاؤں میں سکت کاروائی کرتے ہوئے بھو مافیا سنجے سنگلہ کے آوید کمرشیل کمپلیکس پر بلڈوزر چلا دیا بھو مافیا سنجے سنگلہ کے اوپر آروپ ہے کہ اس نے پانچ کروڑ کی قیمت کا آوید کمرشیل کمپلیکس بنا بینا نقشے پاس کروائے ہی بنا ڈالا تھا اور اس میں پچیس دھوکانیں بنا رکھی تھی پولیس کے مطابق سنجے سنگلہ کے خلاف تمام اپرادک ماملوں میں گینگسٹر ایکٹ کے تحت پہلے ہی کاروائی ہو چکی ہے اور کئی آوید سمپنتیاں پہلے ہی کھرک کی جا چکی ہیں اتنا ہی نہیں باقی بچی آوید سمپنتیوں پر بھی جیلا پرشاشن جل سے جلد کاروائی کر رہا ہے دوستو مافیا کوئی بھی ہو چاہے وہ مختار انساری ہو یا بھو مافیا سنجے سنگلہ سرکاری زمینوں پر آوید کبجہ کرنے والے کے خلاف بابا کا بلڈوزر دہاڑ کر ہی دوڑتا ہے تبھی تو جیل کی سلاکھوں میں بند جیلا بارابنکی کی چچت بھو مافیا سنجے سنگلہ کے خلاف یوگی سرکار کی پولیس تابر توڑ کاروائی کر رہی ہے آپ کی اس ماملے کو لے کر کیا رائے ہیں دوستو کیا یوگی کا بلڈوزر موڑ ایکشن صحیح ہے دوستو آپ کی اس خبر کے لے کر کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیو کی سبھی نوٹفکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنسکیں ہمارے ساتھ یہاں تک بنے رہنے کے لیے دھنے وال آئیے دیکھتے ہیں ایک اور بڑی خبر دوستو آپ نے بھارت میں اکثر لوگوں کے موہ سے کہاوت سنی ہی ہوگی ننگا نہائے گا کیا اور کھائے گا کیا صرف ٹھیک پاکستان کے حالات اسی پرکار ہو چکے ہیں کیونکہ پاکستان میں مہنگائی کی مار ارث ویوستہ اور خاص بات روپے سکشہ اور بے روچکاری کا برا حال ہے لوگوں کو آٹا دال چاول ہری سبجیاں کچھ نہیں مل پا رہی ہیں ایک آٹے کی بوری کے لیے لوگ گھنٹوں تک لمبی گھتار میں لگے دکھائی دے رہے ہیں ایسے میں پاک کی جنتہ کھون کے یاسو رونے میں مجبور ہو گئی ہے اور جنرل اور انی تمام نیتا آرام سے کھانا کھا رہے ہیں ایسے میں جنتہ کافی نراز ہے اور پاکستان کے نیتا اس مندی حالت میں بھی کشمیر کو لینے کی بات کر رہے ہیں اسی بیچ باق ادھکتر کشمیر یعنی کی پیوکے میں پاکستان کی سرکار کا جبردست ویرود کیا جا رہا ہے کیونکہ آزاد کشمیر کے لوگ آزاد بھارتی کشمیر لوگوں کی خوشی دیکھ کر رو رہے ہیں کی کتنے مزے ایش و آرام سے کشمیر کے لوگوں کی زندگی بیتھ رہی ہے اور دوسری اور ہم ایسے بھوکے مر رہے ہیں نہ بھیچلی کی سپلائی نہ روچگار ہے نہ پانی ہے نہ کھانے کو ایک ٹائم کی روٹی ہے اور نہ ہی کوئی بیجنس ایسے میں بھارت کشمیر کے لوگ ہر شیطر میں ترقی کی اور بڑھ رہے ہیں اور مانو وکاس کی ندیاں بہر رہی ہیں ہمارے بھائی بہن خوشی خوشی اپنی زندگی زی رہے ہیں کوئی کسی چیز کی ٹینشن نہیں لیکن ایک طرف ہم ہیں جو پاک کی سرکار کچھ نہیں کر رہی انہی بس باتوں سے ناراض پیوکی کی جنتہ ایک بار پھر سے سڑکوں پر اتری دکھائی دے رہی ہے اور پاک سینہ اور پاک سرکار کے ویروہ دے رہی ہے اور لگاتار ایک جوٹ ہو کر بول رہی ہے کہ ہمیں بھارت کے کشمیر کے ساتھ رہنا ہے دوستو آپ نیوز کے ساتھ دی گئی ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو خود دیکھ جائے گا کہ کیسے لوگوں میں روز دکھائی دے رہا ہے تو آپ نے دیکھا نا دوستو ان دنوں پاکستان کے حالات بہت خراب چل رہے ہیں عوام بھوک اور گریبی سے جوج رہی ہے اس بیچ پاک ادھکتر کشمیر باٹلستان سے بھی پاکستان کے خلاف آواز اٹھنے لگی ہے پاک ادھکتر کشمیر کے لوگوں نے پاکستان سرکار پر ان کے ساتھ بھید بھاو کرنے کے کمبھیر آروم لگائے ہیں خبروں کی مانے تو پاکستان کے سرکار کے خلاف روز پردرشن دیکھے جا سکتے ہیں وہاں کے لوگ ہزاروں کی کاغار میں سڑکوں پہ اُتر چکے ہیں اور جلوس نکال رہے ہیں پیوکے کے لوگوں کی مانگ انہیں بھارت کے لدھاک شیطر میں ملا دینے کی ہے اس روز کے تیج ہوتے ہی پاکستان کے سرکار کی نیند اُڑی ہوئی ہے اس ویرود پردرشن کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر زورو شورو سے وائرن ہو رہی ہے ریلی میں لوگوں نے کارگل سڑک رستے کو کھول لے کی مانگ کی انہوں نے نعرہ لگایا کہ آر پار چوڑ دو کارگل کو چوڑ دو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ کتنے بھڑکے دکھائی دیتے ہیں آپ کو جانکاری ہوگی کہ جو بی پی ایس نے آنکڑا دیا ہے اس کے مطابق 6 جنوری 2022 سے 6 جنوری 2023 تک کا ڈاٹا ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں پاکستان میں پیاز کی قیمت 2022 میں 36 روپے 7 پیسے پرتی کیلو تھی اور اب 2022 میں بڑھ کر 220 روپے 4 پیسے پرتی کیلو ہو گئی ہے 2022 میں بوئیلر چکن کی اوست قیمت 210.1 روپے پرتی کیلو 2022 میں بوئیلر چکن کی قیمت 383.5 روپے پرتی کیلو پر آ گئی ہے اس کے علاوہ نمک کا دام 32.9 روپے پرتی کیلو 2022 تھا یہی نمک کا 2023 میں 49.1 روپے پرتی کیلو مل رہا ہے باسمتی چاول کی قیمت سال بھر پہلے 100.3 روپے تھی جو اب بڑھ کر 146.6 روپے پرتی کیلو ہو گئی ہے سرسو کے تیل کا دام 374.6 روپے پرتی لیٹر 2022 تھا اب وہی سرسو کا تیل کا دام 532.5 روپے ہو گیا ہے دودھ کی قیمت 114.8 روپے پرتی لیٹر تھی اور اب 2023 میں دودھ کا دام 149 روپے 7 پیسے پرتی لیٹر پر پہنچ گیا ہے مہنگائے کا آلم یہ ہے کہ یہوں کی روٹی تھالی سے گائب ہے اس سے یہی صدح ہوتا ہے کہ نہ تو لو گوست کی جنتہ کو مہنگائے کی مار پڑتی ہے اور نہ ہی بڑے لوگ کو اس کے مار پڑتی ہے بس ان سب کے بیچ ایک میڈل کلاس کا بندہ مرتا ہے بس ان سب کے بیچ پیچھتا ہے صرف ایک میڈل کلاس کا بندہ دوستو آپ کی اس خبر کو لے کر کیا رائے ہے آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ بوکس میں لکھ کر ضرور بتائیں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دیجئے تاکہ ہماری سبھی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ سکے ہمارے ساتھ یہاں تک اپن رہنے کے لیے دنیوار آئیے دیکھتے ہیں ایک اور بڑی خبر دیکھتے ہیں